مولٹن کا بقائدہ آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مریم نواز شریف نے اپنا پاسپورٹ واپس مانگ لیا ہے مریم نواز کا پاسپورٹ واپسی کے لیے لہور ہائی کورٹ سے رجوع لیگے رہنما مریم نواز کی جانب سے متفرق درخواست دائے کر دی گئی نیب نے چودری شگر ملز کیس میں پاسپورٹ کبزے میں رکھوایا تھا اور اب ان کا یہ معاقی افیک ان کو ان کا پاسپورٹ واپس دیا جائے چار سال گزرنے کے باوجود کوئی ریفرنس بھی دائے نہیں کیا گیا اس سوالے سے مزید افسرات جان لیتے ہیں ملی کشرف سے جی ملی کشرف بتائیے گا کیا کہنا ہے مزید مریم نواز کی جانب سے جی بلکل لیگی رہنما مریم نواز نے لاہور ہائی کورٹ سے پاسپورٹ کی واپسی کے لیے یہ دوسری دفعہ انہوں نے یہ مطبع درخواست دیر کیا اس سے پہلے بھی انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے پاسپورٹ کی حصول کے لیے ارجو کیا تھا اور تین عدالتوں نے اس پہ کیس قسمات میں معذر کرنی تھی اور جب ان کی بردو نواز جانی کی تاریخ گزر کی تو انہوں نے یہ درخواست واپس لے لیتی لیتی آج بھی یہ درخواست دیر کی کی ہے اور اس میں ان کا موقع یہ ہے کہ ان کی چوزی شگر مل میں مہد پر ان کی زمانت مجھول ہوئی اس کی جسے ہائی کورٹ نے اپنی تحویل میں لے لیا تھا اور اس چیز کو چار سال ہو چکے ہیں اور سات پروڑ رپے بھی برطور گرنٹی اس میں رکھا گیا لاہور ہائی کورٹ میں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاسپورٹ رکھنا اور گرون ملک سے سفر سے لوکنا جو ہے وہ ان کے بنیادی حقوق کے خلاف ہر دیا انہوں نے اس سے یہ کہا ہے کہ وہ کسی جگہ فرار نہیں ہو رہی ہے عدالتوں میں پیش ہو رہی ہیں اور ابھی تک مقدمے کا چلان بھی پیش نہیں ہوا تو دانتی یہ صدا کی کی ہے کہ ان کا پاسپورٹ جو ہے انہیں واپس کرنے کا حکم دیا جائے اور انکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس کی سماعت لاہور ہائی کورٹ کے جسد سے یہ سماعت لی جزوی پر مشمل جو رکلی بینچ کر سکتا ہے اور اس لیے یہ جو ہے وہ کل سماعت لیے مقرر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ملک اشرف کے ہمائے اس طرح تفصیل ان اپ ڈیٹ کر رہے تھے عدقہ جعوید کوڑو کی پی ٹی آئے کے جلسوں پر شدید تنقید بولے کے ملک سے لہا ہوا ہے اور عمران خان کروڑوں روپے کے جلسے کر رہا ہے اور شہیدوں کو برا بھلا کہتا ہے جعوید کوڑو نے عمران خان کو مشورہ دیا ہے کہ وہ سیاست چمکانے کی بجائے سلاب جدگان کی امداد کریں سلاب جدگان اور دوسری طرف اور معاملات کئیوں کے گھر بے گئے کئی افراد دنیا سے چلے گئے وہ جو بچ گئے وہ کس کی ماں کو ماں کہیں گے تو وہ کس جذبے کے ساتھ جلوس میں آئیں گے یا تو جلسہ آپ اس لیے کریں نا جی ملک کے آپ بہترین خدمت گزار ہیں بھائی آپ اسی ملک کی مطلب آفت زدہ قوم کے بچندے ہیں تو اسی ملک میں آپ وہ جلسے کیے جا رہے ہیں جو پیسے ان پہ لگانے وہ آپ جلسوں میں لگا رہے ہیں یہ تو مجھے سمجھ نہیں آئی یہ تو کوئی انسانیت نہیں ابھی آپ کو آگاہ کریں شہر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر کابو نہیں پایا جا سکا لیسکو کی ڈیمانڈ چار ہزار سات سو پچاس ہے جبکہ فراہمی چار ہزار میگا وات ہونے لگی ہے کمپنی کو سات سو پچاس میگا وات بجلی کے شورٹ فال کا سامنا کرنا پڑا ہے شورٹ فال کی وجہ سے مختلف علاقوں میں دو سے تین گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جبکہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے سارفین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے تو شہر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر کابو نہیں پایا جا سکا لیسکو کی ڈیمانڈ چار ہزار سات سو پچاس جبکہ فراہمی چار ہزار میگا وات ہے کمپنی کو سات سو پچاس میگا وات بجلی کے شورٹ فال کا سامنا ہے شورٹ فال کی وجہ سے مختلف علاقوں میں دو سے تین گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے سارفین ہیں جن کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے گھریلو سارفین اور ساتھی ساتھ تاجیر برادری بھی خاصی پریشان ہے شہر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ تھم نہیں پا رہا لیسکو کی ڈیمانڈ چار ہزار سات سو پچاس ہے جبکہ فراہمی صرف چار ہزار میگا وات ہے اور کمپنی کو اس وقت سات سو پچاس میگا وات بجلی کے شورٹ فال کا سامنا کرنا پڑا ہے شورٹ فال کی وجہ سے مختلف علاقوں میں دو سے تین گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے سارفین کو مشکلات کا سامنا ہے شہر میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے جس پر کابو نہیں پایا جا سکا لیسکو کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہے جبکہ چار ہزار میگا وات ہے فراہمی اور کمپنی کو سات سو پچاس میگا وات بجلی کے شورٹ فال کا سامنا ہے اعتصاب عدالت سے بڑی خبر شامل کریں آپ کو بتائیں کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمجان شگر میلز ریفرنس کے بارے میں اعتصاب عدالت نے رمجان شگر میلز ریفرنس نیب کو واپس فسوا دیا ہے رمجان شگر میلز کیس اعتصاب عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اعتصاب عدالت نے نیب آرڈیننس دوہزار بائیس کے تحت فیصلہ سنایا ہے شہباز شریف کے وکیل نے آج دائر اختیار پر دلائر دیئے تھے جبکہ عدالت کی جانب سے یہ ریمارکس دیئے گئے ہیں کہ پچاس کروڑ سے کم کرپشن کا کیس اعتصاب عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا ہے تو آپ کو بتائیں کہ اعتصاب عدالت سے بڑی خبر آئی ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شگر میلز ریفرنسز تھے اور اعتصاب عدالت نے رمضان شگر میلز ریفرنسز نیب کو واپس بھیجوا دیئے رمضان شگر میل کیس اعتصاب عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا عدالت نے یہ ریمارکس دیئے ہیں عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے اعتصاب عدالت نے نیب آرڈینس دوہزار بائیس کے تحت فیصلہ سنایا شہباز شریف کے وکیل نے آج دائرہ اختیار پر دلائل دیئے تھے پچاس کروڑ سے کم کرپشن کا کیس اعتصاب عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اعتصاب عدالت سے بڑی خبر ہے اعتصاب عدالت نے رمضان شگر میلز ریفرنس نیب کو واپس بھیجوا دیا ہے سینی تذیہکار سلیم بخائی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سلیم بخائی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت ہے ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے اعتصاب عدالت کی جانب سے کیسے دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو آپ میرے خیال صحیح اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایکسپیکٹنس ہے کہ ایسا ہوگا اس لیے کہ جو نیب آرڈینس میں ترمیم ہوئی تھی اس کے مطابق جو پچاس کروڑ سے کم مالیت کے کیسز ہیں اس کو اعتصاب عدالت تو نہیں رکھتی لہذا جو آج شباز شریف اور حمدہ شباز کے جو وقلہ تھے انہوں نے جو دلائل دیئے اس کے نتیجے میں اعتصاب عدالت نے یہ کیس واپس نیب کو پھیج دیا ہے اور اب اس کی اس کی فیٹ جو ہے وہ ڈیسائد کرے گی نیب کے اس کے ایجنس پروسیڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے تو وہ جو اعتصاب عدالت کی تلوار ایک لٹکی ہوئی تھی وہ کو ہٹ دیا کروں پر سے دونوں باپ بیٹے کے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی فردہ پروسیڈنگ جو ہے وہ اُڈیس کروٹ بیٹے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ترمیم کی گئی تھی نیب آڈی نے سمجھا جس کے بارے میں خاص صاحب اور ان کے ہواریوں کا خیال یہ تھا کہ جی جی اپنے مقدمات ختم کرانے کے ٹھئے انہوں نے لیٹمنٹ کی ہے تو اس کا بینیفٹ جو ہے وہ پیپرز پارٹی کے بھی کچھ لیڈروں کو ملا ہے اور اب اس کی اس کا فائدہ جو ہے وہ مسلم لیڈ کے لوگوں کو بھی پہنچے گا لیکن یہ چونکہ پارٹیمنٹ کا منظور کیا ہوا قانون ہے لہذا دہازہ اس کے اوپر رائے دنی نہیں کی جاتی یہ قانون کے مضابق احساب کمپیٹنٹ ہی نہیں ہے یا سکر سننے کی اس کو واپس بھی جائے گی اچھا سلیم بخائصہ دوسرے جانب مریم نواز نے بھی الہور ہائی کور میں پاسپورٹ واپسی کے لیے درخواست دائر کی ہے تو اوورال کیسے دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو منظر نامہ بنتا ہے دیکھیں ان کا پاسپورٹ ان کو واپس ملنا چاہیے اس میں بھی کوئی لو رائے نہیں ہے وہ ایک ان کا بجانتی انسانی حقوق کا معاملہ ہے ان کے خلاف جو کسیز ہیں ان کے اوپر جو سزا ہے اس کی اپیلیں ان کی دائر ہوئی ہوئی ہیں اس میں ان کی زمانت ہوئی ہوئی ہے اور جب ایک آشا زمانت پہ ہوتا ہے سبھر اس کا پاسپورٹ جو ہے وہ ضبط کرنے کا یا عطالت کا اپنے پاس رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے میرے خیال سے اگر انہوں نے کسیز کو انیشیٹ کیا ہے تو شاید ان کو پاسپورٹ مل جائے گا وہ آپس ملاقات کے لئے ترس رہی ہیں اور یہی ان کا سب سے بڑا جواز ہے کہ ان کو پاسپورٹ جو ہے وہ واپس کیا جائے ہیں میرے خیال سے مجھے توقع ہے یہ کہ پاسپورٹ واپس مل جائے گا بہت شکریہ سلیم بخاری سینئر تدزیہ کار ہمارے ساتھ تھے اور تمام تصورت حال کو وہ کیسا دیکھ رہے ہیں ہمیں بتا رہے تھے جمال الدین جمالی بھی ہمارے ساتھ ہے ان کا روک کر لیتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ جو آج اہتصاب عدالت کی جانب سے بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے ڈیٹیلز کیا ہے اس کی جمال الدین جمالی بتائیے گا جی بلکل یقیناً بہت بڑا فیصلہ ہے شہباز شریف وزیراعظم پاکستان اور حمزہ شہباز کے خلاف جو کیس تھا رمضان شگر مل اس کو عدالت نے سنایا ہے اور کیس کو واپس چیئرمن نے اب کو بھیجوا دیا گیا ہے اس میں بتاتا چلوں کہ اب اہتصاب عدالت سے یہ کیس اس بنیاد پر ختم کیا گیا ہے کہ اس کیس کے اندر نئے قانون کے تحت اہتصاب عدالت کا دائرہ اختیار ختم ہو گیا ہے اہتصاب عدالت کا جو نئے قانون ہے نئے بارڈینرس دوہزار بائیس وہ کہتے ہیں کہ پچاس کروڑ سے کم مالیت کے کرپشن کے یا مالی بے ذابط کی کے کوئی بھی جو کیس ہوگا وہ اہتصاب عدالت کے دائرہ کار میں نہیں رہے گا اور ایسے یہ کیس بھی اسی دائرے میں آتا تھا کیونکہ اس میں تقریباً دس کروڑ کے قریب خرد برد کا الزام تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ رمضان شگر مل کے لیے گندہ نالہ بنایا گیا ہے اور ایک چھوٹی سڑک بنائی گئی اور وہ رمضان مل کو فائدہ پہنچانے کے لیے سرکاری خرچے پہ وہ سڑک بنائی گئی یہ الزام نائب کی جانب سے لگایا گیا تھا اور چونکہ اس میں رقم جو ہے نائب کے نئے قانون کے تحرم صرف دس کروڑ کے قریب اس میں الزام لگایا گیا تھا تو وہ عدارت نے آج جو ہے شہباز شریف کے وکیل عمدد پرویز نے دلائل دیئے کہ نائب آرڈینس کے تحت یہ جو ہے اس میں دائرہ کار میں نہیں آتا اور آلت کا دائرہ کار ختم ہو گیا ہے اس میں بتاتا جلوں کہ شہباز شریف رمضان شہباز نے رمضان شگر مل میں اسی بنیاد پر بریت کی درخواست بھی دی ہوئی تھی اور شہباز شریف نے موقف اقتیار کیا ہوا تھا کہ رمضان شگر مل سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ اس کے وہ ڈریکٹر رہی ہے نہ اس کے شیر ہولڈر ہیں ان کو بری کیا جائے جبکہ حمزان شہباز نے بریت کی درخواست میں موقف اقتیار کیا گیا تھا کہ وہ جو میرٹ پہ یہ نالہ بنایا گیا اور اس میں کوئی خرد برد نہیں ہے اور سیاسی بنیاد پر کیس بنایا گیا صاحب عدالت نمبر پانچ کے جہد ساجد علیہ وان نے آج جو ہے آج اس پہ شہباز شریف کو وکیل کے دلائل کے بعد فیصلہ سنایا اور کیس کو واپس چیرمن نیب کو بھیجوا دیا ہے اور ایک شہباز شریف فیملی کے خلاف جتنے کیسز تھے ان میں سے یہ پہلا کیس ہے جو نیب آڈیننس دو ہزار بائیس کے تحت اپنے انجام کو پہنچا ہے ابھی ان کے خلاف منی لانڈنگ کا ایک کیس ہے اور آشان اکبال کا ایک کیس ہے جبکہ ایک ایف اے کی عدالت میں ہے دیکھنا یہ ہے کہ نیب آڈیننس کے تحت یہ جو کیسز ہیں وہ جو ہے اب عدالت ان کے دائرہ کار پہ بھی آئندہ سماعت پہ بات ہوگی آشان اکبال کے اندر بھی شہباز شریف جو ہے ان پہ اختیارات کے نجاز استعمال کا الزام ہے اور نئے قانون کے تحت اختیارات کے نجاز استعمال ایسے کیسز جن میں کوئی مالی فائدہ نہ اٹھایا گیا ہو وہ نئے آڈیننس کے تحت ایسا عدالت کے دائرہ کار میں نہیں آتے تو آشان اکبال ہاؤسنگ سوسائٹی کیس بھی شہباز شریف کی حد تک اس کا دائرہ ختم ہو جائے گا اور آج جو ہے رمضان شگر مل کے اندر شہباز شریف رمضان شہباز کو عدالت سے نئے قانون کے تحت آج یہ بڑا ریلیف ملا ہے اور چیرمن نیب کو واپس بھیجوا دیا گیا ہے اور فیصلے میں عدالت نے لکھا کہ چیرمن نیب اس کو متعلقہ فورم یعنی متعلقہ عدالت میں بھیجوائیں گے اور اس کی متعلقہ عدالت کونسی ہوگی وہ چیرمن نیب تائین کریں گے انٹی کریفشن میں بھی یہ کیس بھیجوایا جا سکتا ہے اور فی کو بھی بھیجوایا جا سکتا ہے البتہ حساب عدالت سے شہباز شریف رمضان شہباز کے خلاف کیسیز کا بوجھ اس طوالے سے آج کم ہو گیا ہے کہ رمضان شگر مل کا معاملہ آج یہاں سے ختم ہو گیا بہت شکریہ جمال الدین جمالی ہمیں تفصیلاً اس بار میں اپ ڈیٹ کر رہے تھے پیشن اور چیف ایگزیکٹیف فیلیٹیز ہوتیل ارشاد بھی انزم کی جانب سے سلاب زدگان کے لیے سیٹی فورٹی ٹو کی امدادی کیمپ میں ارشائے کورو نوش کی امداد کی گئی ہے راشن بیگ کی صورت میں امداد کی گئی ہے امدادی سامان میں کیا کیا شامل ہے ہمارے ساتھ بسام سلطان ہیں تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں بسام اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بالکل ملک میں جو سلابی صورتحال ہے اس کے پیشے نظر جو ہے وہ سیٹی فورٹی ٹو کی جانب سے اپنے ہیڈ آفس میں امدادی کیمپ قائم کیا گیا ہے جو مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں وہ کسیر تعداد میں ادھر آ رہے ہیں اور جو امدادی سامان ہے وہ یہاں پر عطیہ کر رہے ہیں آج جو ایگزیکٹیف ڈائریکٹر ہیں فلیٹیز ہوتل کے ارشاد بھی انجم آہ ان کی جانب سے جو ہے وہ آج یہاں پر امدادی سامان جو ہے وہ پیش کیا گیا سلاب زدگان کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم گفتو کریں گے سر تھوڑا سا بتا دیں کہ ملک میں جو سلابی صورتحال ہے اس کے پیشے نظر آپ مخیر حضرات کو کیا کہنا چاہیں گے میں یہی کہوں گا کہ ہم سب کو بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لینا چاہیے اور یہ جو اجلاس جلسے جلوس ہو رہے ہیں ختم کرتے ہیں چاہیے ہم سب کی توجہ اس سلاب زدگان کیوں چاہیے مطلب جب ہم ٹی وی دیکھتے ہیں تو آنسو آتے ہیں کہ وہ کس حال میں ہم کس حال میں ہیں تو میں پوری عوام سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلی جو بھی ہم ہلپ کر سکتے ان کی ہلپ کریں تاکہ ان کو نہ گھر ہے نہ بھار ہے نہ کھان ہے نہ کچھ ہے تو ان کو ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے وہ مجھے بڑا اچھا لگا ہے کہ سیٹی فار ٹو ایک بہت چھا پارڈ پلے کر رہے ہیں میں نے جیسی ان کی ایڈ دیکھی ٹی وی کے اندر تو میں نے سوچا کہ میں اس میں ہی پارٹ سپیڈ کروں ویسے بھی دو تین جگہ میں نے پارٹ سپیڈ کی ہے سیٹی فار ٹو اس لائے کے پارڈ دا فیملی تو میری سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز پورا پورا اس میں شریک ہو اور ان کے جو آنسو ہیں ہم نے سب نے ملکیوں کے آنسو پونچنے ہیں جی بالکل آپ نے ارشاد بھی انجم کی جو ہے گفتگو سنی ملک کا جو تیسرا حصہ ہے وہ اس وقت پانی میں جو ہے وہ دوبا ہوا ہے اور جس کے پیشے نظر جو مخیر حضرات ہے وہ بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں اور جو امدادی کیمپس ہیں وہاں پر امدادی سامان دے رہے ہیں تاکہ جو افراد جو سلاب زدگان ہیں ان کی بہترین طریقے سے جندات کی جا سکے جی بہت سام سلطان بہت شکریہ نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی دیکھتی رہیے سٹی پورٹی ٹو